اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکین بندزر دنیا پر سے ہمارے تمام ویورز کو ہماری ویڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز جہاں پر ون تھاؤسنڈ ڈالر کا مارکٹ میں جو پمپ آیا تھا اس میں سے تقریباً چھے سو ڈالر کی کمی ہو چکی ہے بی ٹی سی کی پرائز میں اور اگر ہم ٹوٹل لوگ کی بات کریں تو بی ٹی سی کی مارکٹ کا سولہ سہ تین سو تیرہ تک کا لوگ لگا چکی ہے اور ابھی یہ سلسل مسلسل جاری ہے ایتھریم جو اپنی پوزیشن پر قرار کر چکا تھا بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جارہا تھا وہ بھی کمی ہو گئی یہاں پر اور اس کی ریزن دوستو بنی کہ ایک ٹائم پر ایلن موسک کا مارکٹ میں ایک ٹویٹ آتا ہے کہ مارکٹ سے ریلیٹڈ اسے پمپ کو لے کر انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا دیفنیٹلی انہوں نے یہاں پر بائنگ کی ہے یہاں پر میرے پاس کوئی ابھی دوستو ایویڈنس وجود نہیں ہے جیسے ہی میرے پاس ایویڈنس ہوگا میں آپ سے شیئر ضرور کروں گا لیکن یاد رکھئے گا کہ ایلن موسک جیسا سمارٹ آدمی ایسی مارکٹ کو لازم یوٹلائز کرتا ہے لازم ٹائم بھی اس نے سترہ ہزار پانچ سو پر اچھی ہیسی بائنگ کر کے بچیس ہزار پانچ سو پر سیل کر دی تھی جس کے بعد مارکٹ دوبارہ کریش کر گئی تھی تو یہاں پر کچھ چانسز ہیں کہ ان کے ٹویٹ کے بعد مارکٹ پمپ کر سکتی ہے ایک دفعہ کر بھی چکی ہے دوبارہ بھی کر سکتی ہے سو گائز اب کریش کی وجہ کیا بن رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے آگے چل کر کے بی ٹی سی کی پرائز اور ایتھری ایم یہاں پر اپنی بوزیجن سے سکپ ہو رہی ہیں بی این بی کی دوستوں نے آپ سے سپورٹ ہے رزسنس شیئر کی تھی بی ٹو سکسٹی فور ڈالر ٹو ٹو ایٹی سیون اور بی این بی نے یہاں پر جو ہائی لگایا ہے دوستو وہ ٹو نائٹی ون کا ہے بی این بی ٹو سکسٹی سیون سے ٹو نائٹی ون کا ہائی لگا کر رہا ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مطبع پھر سے چودہ ڈالر کی ٹویٹ ہمیں دیکھنے کو ملی بی این بی میں تو بی این بی کا یہ لگاتار دوسرا سیشن ہے گائز اس کا مطبع یہ ہوا کہ ہر صورت ہمارے پاس اس مارکٹ میں بھی بی این بی ہونا چاہیے کیونکہ مارکٹ کے اندر اگر کسی ایکسچینج کے اوپر ابھی کوئی انگلی نہیں اٹھ رہی تو وہ صرف بائناز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بائناز کبھی بسترہ گول ہو سکتا ہے کہ اگر کسی بھی بزنسمن نے اٹھ کر بائناز کے اوپر کوئی کیچڑ اچھال لیا لہٰذا فیلالم ان چیزوں کو سائٹ پر رکھتے ہوئے بی این بی کی ٹریڈ کو دیکھیں گے تو بی این بی کے ابھی کی سپورٹ جو بن رہی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ 262 تک جا سکتا ہے 262 ڈالر سے 293 ڈالر کے درمیان ٹریڈ ہوگا اب یہاں پر یہ کیپ آپ کو پھر سے ایک مطبع کافی بڑا لگ رہا ہوگا اس کی ریزن یہ ہے دوستو کہ کریش بھی بڑا ہوگا تو لہٰذا ویٹ کیجئے گا بی این بی کے ڈاؤن کرنے کا ایک کوئن کے ساتھ یہاں پر ٹریڈ نہیں ہو سکے گی یہاں پر آپ نے دو کوئن کے ساتھ تین کوئن کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے تو بی این بی آر کوئی اچھی ارننگ دے سکتا ہے ایکس آر پی اور کارڈینو اپنی پوزیشن کو برقرار کر رہے ہیں پولیگون میٹک دوستو جو 95 سنٹ کا بلکہ 97 سنٹ کا ہائی لگا گرہ ہے پھر سے ایک مرتبہ 89 سنٹ پہ آ چکا ہے سو گائز اس مارکٹ میں جو بھی ہو ٹریڈ جنریٹ کرنے کے لیے رسک تو لینا پڑے گا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پولیگون میٹک 86 سنٹ تک کا صبح تک لو لگا سکتا ہے مطلب صبح کا ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے تو اگر ہم اسے 86 87 سنٹ پہ پائے کرتے ہیں تو ہم 91 پر بھی نکل جائیں تو پولیگون میٹک ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے اس ماحول میں اب بات کرتے ہیں دوستو سولانہ کی اوپیسلی سولانہ کے بغیر یہاں پر کوئی اپ ڈیٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی سو گائز میں دیکھ رہا ہوں کہ سولانہ کے پرائیس روئے کی نسبت ابھی کچھ جیادہ بہتر بیہیو دے رہی ہیں کیونکہ سولانہ صبح گائز 14.77 سے اوپر جا نہیں رہا تھا لیکن بعد میں اس نے ہائی لگایا 14.89 کا اب یہاں پر سولانہ کی پوزیشن بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھی چیز یہ ہے کہ ایف ٹی ایکس جو کر رہا ہے ایف ٹی ٹی ٹوکن اس کا امپیکٹ سولانہ پر اتنا خاص نہیں آ رہا یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اس کے کریش ہونے تک مکمل کریش ہونے تک اگر سولانہ 14 ڈالر تک بھی اپنا جو سمجھ لے کے ساکھ ہے وہ چھوڑ جاتا ہے تو اس کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے آنے والی مارکٹ کے لئے تو گائز ہم نے یہ ضرور واش کرتے رہنا ہے کہ ایف ٹی ایکس سولانہ پر کیا امپیکٹ لے کے آ رہا ہے کیونکہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ٹوکن اس مارکٹ کا صرف اور صرف سولانہ ہی تھا یونی سویب یہاں پر دوستو پندرہ سے بیس سینٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے مسلسل فائب کوئنٹ سکسٹی سے فائب کوئنٹ نائنٹی کے درمیان لیکن رسک امپیکٹ رکھتے ہوئے آج دوستو ایل ٹی سی جیسا کوئنٹ تین ڈالر مسید کریش کر گیا ہے پچپن اشاریہ اکاسی پر اس کاب تک کا لوگ ہے اور مارکٹ ابھی ہم دیکھیں تو اس وقت سے ڈام کر رہی ہے اب ویڈیو کا دوستو آپ نے تھامنل پڑا ہوگا کہ ایک اور ایکسچینج کریش کرنے جا رہی ہے دوستو کریش نہیں ہوئی لیکن کرنے جا رہی ہے کیسے کرنے جا رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کرپٹو ڈاٹ کام نے اس وقت کئی دنیا کے ویڈرال اوپن جو تھے وہ بند کر دی ہیں ابھی میں آپ سے اس کا ایک ٹویٹر لنک بھی شیئر کروں گا یہاں پر ایک ٹویٹ ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اسی کی وجہ سے کرپٹو ڈاٹ کام جو ہے وہ فرورڈ لسٹ میں اینٹر کر دی جائے گی چند ہی منٹوں تک یا گھنٹوں تک میں نو نیویمبر سے لے کر دوستو ابھی تک آپ کو مسلسل روکے ہوئے ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ مارکٹ میں ہماری بائنگ لو لیول پر بھی ہو سکتی ہے اور بیسٹ بائنگ ہماری بی ٹی سی ایتھیڈیوم اور بی این بی میں ہوگی یا ایڈی سی میں سو گائز یہاں پر جتنے بی پروف اور ریزر کے پرموٹر ہیں چین لنک اور اس کے بعد لیو ان کے پرائیس جو ہیں اتنے زیادہ کریش نہیں کر رہے جیسے کہ چین لنک نو ڈالر سے صرف اور صرف چھے پر آیا ہے تو یہ اتنا بڑا کریش کنسیڈر نہیں کیا جاتا مزید بڑھتے ہیں دوستو ہم بی سی ایچ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا خاصا مارکٹ میں طوفان آیا لیکن بی سی ایچ بیہیمنگ لائک ایسٹرونگ کوائن وان او وان اور ہم اس کا لو بھی دیکھنا پسند کریں گے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ان مارکٹوں میں فنڈامیٹر سٹرونگ کوائن میں بی سی ایچ کی کیا ہمیت ہے سو گائز بی سی ایچ کی انٹری بنتی ہے نائنٹی سیون ڈالر کی ایکزٹس کا بن رہا ہے وان او ٹو کا میکسیمم آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے وان او فور تو یہاں پہ اس مارکٹ میں آپ بی سی ایچ کو بہت اچھے سے یوٹلائز کر سکتے ہیں لیٹس پوز ایک نئی سپورٹ بن جاتی ہے نائنٹی ڈالر کی بھی تو ایک بائنگ ہماری وہاں پر بھی ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہم نے دوسری بائنگ نہیں کرنی دوسری بائنگ کیا پتا کل کو ہمیں ساٹھ ڈالر پر کرنی پڑ جائے مارکٹ کا جو کریش ہے وہ یہاں پر الیٹ ہے تو کرپٹو ڈالٹ کوم کے بعد میں میں آپ کو ایک اور بال بتاتا چلوں کہ پورے ایشن کنٹری میں کرپٹو ڈالٹ کوم کو جانتے کوئی نہیں ٹھیک ہے بہت کم لوگ ہیں جو کرپٹو ڈالٹ کوم کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ایک کرتے ہیں ان کنٹریز میں اور ایشیا دوستو کوئی چھوٹا تو ریجن ہے نہیں اچھی خاصی ریجن ہے تو اسی لیے یہاں پر اس کا امپیکٹ ایف ٹی ایکس کی طرح مارکٹ پر تو آئے گا چاہے ہم لوگ اسے یوز کرتے ہوں یا نہ ہوں اسی طرح ہی جس طرح ایف ٹی ایکس کا یوزی جہاں پر نہیں تھا اب بات کرتے ہیں دوستو سی ایچ زیڈ کی یہاں پر سی ایچ زیڈ پوائنٹ ٹونٹی فٹی کا خائل لگا کر دوبارہ پوائنٹ ایٹی نائنٹی پہ آ چکا ہے آپ اس مارکٹ میں اسے پوائنٹ سیونٹین فٹی پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں اس سے پہلے کتن نہیں اوکے بھی دوستو مسلسل اپنی پوزیشن ریکور کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے یہ ستنہ شہر یا نبے پہ تھا ایٹین پوائنٹ تھٹی فور پہ آ چکا ہے کیونکہ اوکی ایکس کے جو ریزرورز ہیں وہ شوہ ہونے کو ہیں اندھ قریب تک ان کی مارکٹ میں پولی ریپورٹ آ جائے گی ہمارے پاس اب بات کرتے ہیں دوستو ٹی ڈی 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 کی میں نے آپ کو اس کی جو سپورٹ ہے رزیسٹر سی تقریبا میں پچھلے تین سے چار دن میں شیئر کر رہا ہوں تین چار دن سے شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کہ یہ ہر سیشن میں چالیس سنٹ پمپ کر رہا ہے اب جب تک مارکٹ میں گریشز ہو رہے ہیں صفائی ہو رہی ہے تب تک مجھے لگتا ہے کہ ٹرس والٹ کا ٹوکن اسی طرح کرتا رہے گا یہ تین ساڑھے تین اور پانچ ڈالر تک کا ہائی بھی لگا سکتا ہے لیکن او بیسلی اس وقت اگر آپ بائن آس کو اپن کریں اور کسی بھی اچھی ایکسینج کو اپن کریں وہاں پر ٹوپ ہمپنگ لسٹ کے اندر حیران ہوں گے آپ کہ آپ کو ٹوٹ ہی پمپ ہوتا دکھائی دے رہا ہے یہاں اے ایکس ایس یعنی کہ ایکسی انفیریٹی فردر ڈیٹیل میں اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ڈبل اے وی ای مسلسل 57 ڈالر پہ ابھی سٹک ہے اور ایچ ٹی ہو بھی گلوبل بھی کسی حد تک کامیاب ہو گیا ہے اپنے آپ کو سیدھا کرنے میں کہ اسی ایس جو 8.40 پہ جا چکا تھا یہاں پر 7.52 یعنی کہ قریب 90 سینٹ کی کمی کر چکا ہے سو گائز جیسے میں نے آپ سے وینسٹی کا دن شیئر کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ وینسٹی کے دن تک مارکٹ میں بہتری آ جائے گی اور مارکٹ ایک روح اختیار کر لے گی تو ایک خوب کہ مارکٹ میں بہتری آنے کے چانسز مجھے بھی دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر جو کہ پہلے کافی زیادہ اگر ہم سیچڑی سنڈے کی بات کریں تو دھندلے تھے یہاں پر دوستو ایتھینیو پروف آف ورک جو ہے وہ بوری طرح اپنی ہاف اماؤٹ پہ آ گیا ہے اور مائنس کی سمجھ لیں وارڈ لگ گئی ہیں کیونکہ ان میں کوئی کسی قسم کی صورتیان پان نہیں پا رہی اور آج کی مارکٹ میں دوستو جی ایم ایکس فورٹی فائف کا ہائی لگا کر دوبارہ فورٹی ون پہ آئے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے جی ایم ایکس ففٹی تک جا سکتا ہے لیکن پمپنگ دکھانا چاہتا ہوں ایچ ان ٹی نے تین اشاریہ گیانہ گھا ہی لگایا پمپ ہوتے ہی ٹھیک ہے اور اگر صبح کی بات کریں تو گائز ایچ ان ٹی اس وقت بھی دو اشاریہ باون پہ ٹریڈ کر رہا تھا لسٹ ہوتے ہی اس نے تھوڑا سا پمپ پکڑا اور لسٹ ہونے کے چند منٹوں بعد کیونکہ جب مارکٹ ڈمپ ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ پہلے سے بھی دس سٹ زیادہ لو کر گیا یہ ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا کہ اگر آپ کے یو ایس ڈیٹی کے پیر ختم ہو گئے ہیں ہم آپ پر بائننس میں تو آپ یہاں پر ٹریڈ کر سکتے ہیں مزید ڈیٹیل کے لیے سو گائز یہاں پر سی آر او جو ٹوکن ہے کرپٹو ڈاٹ کوم کا وہ بری طرح کریش ہو رہا ہے ایون کے ٹوپ ہنڈرڈ سے بھی نکل چکا ہے مزید معلومات کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ سی آر او کے اوپر سیپرٹ اپ ڈیٹ بھی پروائیڈ کروں گا کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر کرپٹو ڈاٹ کوم اگلے اٹھالیس یا چوبیس گھنٹوں میں اپنا سٹانس کلیر نہیں کرتی تو مارکٹ بہت بوری اور کریش ہو سکتی ہے کرپٹو ڈاٹ کوم کے پاس کتنے اساسات مجود ہیں اس کی ریبورٹ بھی صبح آپ سے میں شیئر کرنے والا ہوں ڈالر کا سیونٹین تھاؤزن ون سکسٹی ایٹ اور اس کے مقابلے میں یہاں پر قریب نو سو ڈالر کی تقریباً آٹھ سو پچاس ڈالر کی کمی ہو چکی ہے یہ پوزیشن کسی حد تک مارکٹ کے لیے بہت اچھی تھی لیکن کیونکہ مارکٹ اتنی پوٹینشل لے کر نہیں آئی تو لاش کینڈل اب یہاں پر کونسی بن رہی ہے دوستو پن کینڈل بن رہی ہے وہ بھی بیرش کی اب پن کینڈل کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کہ جتنا بھی مارکٹ میں پمپ آیا تھا اس کا جو اتار چڑھاؤ تھا وہ ختم ہو گیا اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ فور اور کی کینڈل چارٹ میں ہمیں کہیں سپورٹ نہیں دکھائی دی رہی لیکن ہم نے پھر بھی مارکٹ میں پمپ دیکھا تو پمپ کا ایریا کونسا ہے یہ مارکٹ آ چکی ہے دوستو سولہ ہزار دو سو سولہ پہ یہ دیکھیں اور یہاں پہ کھڑی ہے سولہ ہزار تین سو چھے پر قریب مارکٹ اس وقت کریش کٹ رہی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم پندرہ ہزار تین سو تک کا لو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے فیفٹین تھاؤزن تھری ہنڈرڈ کے لو پر آپ بی ٹی سی میں ٹریڈ کر کے ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بیریش انگیلفنگ بننے والی ہے ٹھیک ہے اور انگیلفنگ کے بعد یہ بیریش معروف حضو ہو گئی تو پندرہ ہزار تین سو دوستو کہیں بھی نہیں گیا ہوا ایک ہزار ڈالر کا کریش بی ٹی سی کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں اب کئی دوست یہاں پر انہوں سے کہتے ہیں کہ اسمان بھائی ہمیں آپ فیوچر ٹریڈ کے اعتبار سے یہاں پر سگنل پروائیڈ کریں تو دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مارکٹ کے حالات کسی بھی ایک طرف ہونے کا نام نہیں لے رہے ٹھیک ہے اور ایسے میں اگر آپ فیوچر ٹریڈ جیسی ہائیلی رسکی ٹریڈ کو اپنی روٹین میں لے کر آئیں گے تو آپ کا سرمایہ اور زیادہ خطرے میں چلا جائے گا سو گائز ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو نئی فور آر کی گینڈل بن رہی ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے ویڈیو کے درمیان ہی اور یہ اس وقت تقریباً بولش کا ٹچ دے رہی ہے لیکن یہ بولش نہیں ہے یاد رکھے گا یہ بولش کا اصلاح ٹچ دے رہی ہے اب یہ ویڈیو جب آپ کے پاس پہنچتی ہے مطبع پاکستان کے تین بجے اور آپ جتر بھی رہتے ہیں لیٹس پوز انگلینڈ میں رہتے ہیں تو آپ کے ادھر دس بجے ہوں گے جب یہ ویڈیو آپ کو ملے گی تو اس وقت آپ مارکٹ میں وان تاؤزنڈ کے کریش کا ویڈ کریں گے مینیموم سات سو ڈالر کا کریش مارکٹ پندلہ ظاہر میں انٹر ہو سکتی ہے مینڈ نائٹ کا یہ ٹائم جو ہے دوستو بہت ہی آئیڈیا لگتا ہے بعض اوقات ٹریڈ کرنے کے لیے اور مارکٹ کا جو سیکنڈ سیشن سٹارٹ فرس سیشن سٹارٹ ہوگا وہ پاکستان کے ساڑھے چھے بجے یعنی کہ آپ کی طرف رات کا ڈیڑھ بچ چکا ہوگا وان پوائنٹ تھرٹی ایم یعنی کہ میں آپ کو یورپ روڑنگ لینڈ کی بات کر رہا ہوں سو اس کے اکورڈنگ آپ یہاں پر بی ٹی سی کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اور بی ٹی سی کے ساتھ جو اس وقت ٹوکن بہت اچھا بیہیو دے رہا ہے دوستو وہ ہے بی سی ایچ اون لی ون این اون لی اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور یہاں پر ایک ٹپ فراہم کرتا ہوں وہ آپ کو بہت فائدہ دینے والی ہے آپ کرپٹو ڈاٹ کوم کو جا کر ٹویٹر پہ اسے سبسکرائب کر لیں یا لائک کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو کرپٹو ڈاٹ کوم کی بینک کرپٹ ہونے کی مکمل خبر اگر ہو جاتی ہے تو آپ کو ملے تو آپ آل ریڈی یہ جان جائیے گا سمجھ جائیے گا کہ مارکٹ یہاں پر ایک ہزار پندرہ سو کا لوگ لگانے لگی ہے یاد رکھے گا ہزار پندرہ سو کے لوگ کے بعد مارکٹ یہاں پر ریکاور بھی کرے گی سو آپ نے دیکھا کہ ہماری ویڈیو کے درمیان ہی یہاں پر جو بلش کا ٹرینڈ تھا وہ بیریش میں کنورٹ ہو رہا ہے تو یہاں ہمارے لئے اگلے دو گھنٹے بہت زیادہ اہم ہوں گے اور پمپ کرنے کے لئے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے سولہ ہزار ساس سو نوے پر نائٹی منٹ کی رزیسنس چاہیے دن ادروائز مارکٹ ابھی پمپ ہونے کو نہیں اب بڑھتے ہیں گائز ایتھریم کے گینڈل چار کی طرف سو گائز ایتھریم جہاں پر بیڈلی کریش کر رہا ہے ٹوٹل کریش کی بات کریں تو ستر ڈالر کس کی پرائز میں کمی ہو چکی ہے جتنی بھی پاسٹ پریڈکشن ہے اس کے اکارڈنگ ہم کبھی بھی لوگ کو ٹچ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو پین گینڈل بن رہی ہے بریش کی اور بریش کی یہ پین گینڈل کا جو شیڈو ہے وہ اپر سائٹ پہ زیادہ ہے اور لوئر پہ کم یہ ایک ایتھریم کے لیے اچھا سائن ہے میرے نزدید سو گائز ہم یہاں پر بڑھتے ہیں آگے فور اور کی جو چاروں کینڈل پچھلے اور چار چار کینڈے کی بن رہی ہیں ان میں سے کسی کینڈل نے مارکٹ کو سپورٹ نہیں دی اور نہ ہمیں سپورٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے سو مجھے ایسے لگتا ہے دوستو یہاں پر ڈاؤن ٹرینڈ بن سکتا ہے تھری بلیک کرو اگر بن گئی ابھی فیلہ نہیں بنتی یہاں پر ڈاؤن ٹرینڈ بن رہا ہے اس کا شیڈو اپر سائٹ پہ ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ دو گھنٹے کے اندر اندر اس فور اور کی کینڈل کا ڈاؤن شیڈو اپن ہو جائے گا اور ایتھریم دوستو آپ کو اس مارکٹ میں ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے بلا شبہ سو یہاں پر ایتھریم کو لے کر آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو جانا چاہیے اچانک یہ گیارہ سو چالیس پنٹالیس کا لو دے سکتا ہے ایک انٹری آپ ایتھریم میں فور ہنڈرڈ ڈالر کی یہاں پر کر سکتے ہیں گیارہ پنٹالیس پہ ایک دوستو تھاؤن ایٹی پر فور ہنڈرڈ کی اور ایک آپ کر سکتے ہیں تھاؤن ٹین کی یہ چار چار سو کی آپ کی تین انٹریوں صبح کی مارکٹ میں آپ کو ایک بہت اچھی ٹریڈ دے سکتی ہیں اور لیٹس پوز اگر آپ یہاں پر فس بھی جاتے ہیں تو نکلنے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے مارکٹ ایتھریم کی کبھی بھی پومپ اینڈم کر سکتی ہے اور بہت سے دوستو کہ آج بھی پھر ریکویسٹ تھی کہ ایتھریم سے ریلیٹڈ کوئی نیٹیو ٹوکن ہمیں ریکمینڈ کریں جس کی پرائز کم ہو تو دوستو یہاں پر ایتھریم نیٹیو ٹوکن کوئی بھی پومپ نہیں کر رہا خود ایتھریم کی صورتحال یہاں پر کافی پتلی ہے اور ابھی کیونکہ کرپٹو ڈاٹ کوم کا امپیکٹ آنا باقی ہے یاد رکھئے گا آیا نہیں ہے تو جیسے ہی کرپٹو ڈاٹ کوم کا بینک رپسی کا اگر سمجھنے کے اعلانیاں ہو جاتا ہے سامیشن ہو جاتی ہے تو ہمیں ایتھریم تھاؤزن ٹونٹی تک لازم دیکھنے کو ملے گا دوستو ڈالر تک ہی کم ہی ہو سکتی ہے اب یہ مارکٹ میں دوستو جو نئی لہر آئی ہے ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے اگر ہم اس لہر کو فالو نہیں کریں گے یاد رکھئے گا تو پھر ہم بہت نقصان اٹھائیں گے اب میں یہاں پر آپ کوئی چیز دکھانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آف کریں یہاں پر جتنے بھی ڈاؤن پرینڈ بن رہے ہیں اس کے بعد مارکٹ اپ ٹرینڈ دیتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ڈاؤن ٹرینڈ پھر اپ ٹرینڈ یا پھر ڈاؤن بن رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے اس کے بعد ایک تم سے آپ آئے گا اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر ایک بولیشنگ ایلفنگ بن جاتی ہے صبح ابھی نہیں صبح تو مارکٹ ہمیں ساٹھ سے پینسر ڈالر ایتھیریم اس مارکٹ میں ہمیں ایک اچھی اننگ دے سکتا ہے لیکن یہ ہمارا وہ لوز پورا کروائے گا جو ہم نے فردر ڈیٹیل کوئن میں کیا جیسے کہ کافی دوست ہے جو یہاں پر ابھی سولانہ میں کھاٹے میں ہیں تو گائز میں نہیں سمجھتا کہ مجودہ حالہ کو دیکھتے ہوئے آپ کو سولانہ سیل کرنا چاہیے جیسے ہی یہاں پر ایف ٹی ٹی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کی صورتیالور بہتر ہو جائے گی اور آپ نے دیکھا کہ ایف ٹی ٹی اور زیادہ ڈاؤن کر چکا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایف ٹی ٹی ون پوائنٹ تھٹی پہ آ جائے گا اور وہ ون پوائنٹ تھٹی پہ آ چکا ہے سو گائز اجازت چاہتا ہوں صبح تک اللہ حافظ